اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالبہاب نائم اور آج کی کار فور سیل کی اپیسوڈ میں آپ کے لئے انتہائی شاندار کنڈیشن میں لو بجڑی والوں کے لئے گاڑی لے کے آئے ہیں بہت ہی مناسب اونر کی ڈمانڈ ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس گاڑی کی ڈمانڈ سن کے دل خوش ہو جائے گا آپ کا تو گاڑی ہے سوزوکی مارگلہ نائنٹین نائنٹی ٹو کا موڈل ہے فرسٹ آنر کار ہے فیملی جوز میں گاڑی رہی ہے تو آپ کو اس گاڑی کی مکمل ڈٹیل آنر کی ڈمانڈ اور آنر سے کنٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آنر سے جو کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو ایک ورڈ سیپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کنٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کنٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے گاڑی کا سکرین چھوٹ تو اس گاڑی کے آنر کا کنٹیکٹ نمبر میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی بہت شاندار کنڈیشن میں ہے فرسٹ آنر کار ہے فیملی یوز میں گاڑی رہی ہے کرنٹ لوکیشن گاڑی کی لہور ہے نمبر بھی گاڑی کو لہور کا لگا ہوا ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا موڈل ہے اور ریجسٹرڈ بھی یہ گاڑی نائنٹین نائنٹی ٹو کی ہے ٹھیک ہے لہور ریجسٹرڈ گاڑی ہے تو فیول کنومشن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایوریج آپ کو یہ گرنٹی کے ساتھ چودہ کی ویڈن سٹی ویڈ ایسی رام سے دے گی اور اٹھارہ تک کی ایوریج آپ کو اوٹ اپ سٹی اگر آپ موٹر ویپ ٹرائیول کرتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو انشاءاللہ دے گی تیس لیٹر کا اس گاڑی میں فیول ٹینک ہوتا ہے اور فائد سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ بہت ہی مناسب ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو ڈیمانڈ بھی بتا دوں گا اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی ہے ڈوکومنٹس کی تو ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا لائف ٹائم پیڈ ہے یعنی کہ سارا ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا پیڈ ہے آپ کو کوئی ٹوکن ٹیکس کی ٹینشن نہیں ہے تو انجن کی بات کریں تو انجن اس گاڑی میں سو فیصد اوکے جنون انجن مجود ہے ہزار سیسی فور سلنڈر ایٹ والو کاربوریٹر گاڑی میں انجن مجود ہے سسپینشن اس گاڑی کی جو ہے وہ سو فیصد اوکے اور سمور تھی ہے ٹھیک ہے آؤٹسائٹ سے مزید بات کریں تو آؤٹسائٹ سے مزید آپ کو ٹائروں کی طرف لے کے چلتے ہیں تو ستہ سے اسی فیصد گاڑی کے ٹائر اوکے کنڈیشن میں ہیں ویل سائز اس گاڑی میں انیس انچ کا ہوتا ہے اور رنز آپ کو گاڑی کے ٹائرز میں مل جائیں گے ٹھیک ہے آؤٹسائٹ سے اس کی گاڑی کی مزید بات کریں تو نیٹ اینڈ کلین سکرائچ لیس منٹ کنڈیشن میں آپ کو گاڑی کا آؤٹسائٹ نظر بھی آ رہا ہے نون ایکسیڈنٹل سیل ٹو سیل جنون گاڑی ہے کوئی آپ کو اس گاڑی پر ڈینٹ نہیں ملے گا کوئی زنکہ نشان نہیں ملے گا کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملے گی کوئی سیل ڈیمی جو تو آؤٹسائٹ سے گاڑی کمپلیٹلی شاورد ہے کیونکہ پرانی گاڑی ہے نائنٹین نائنٹی ڈو کا موڈل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو لٹل بٹ سکرائچز ہر گاڑی پر آتے ہیں تو اس گاڑی پر بھی آیا تھے اس لیے گاڑی کو پرانے موڈل کی گاڑی ہے تو اس لیے گاڑی کو شاورد کروایا گیا ہے مکینیکل یہ گاڑی سو فیصد ہوکی ہے اور الیکٹریگلی بھی گاڑی سو فیصد ہوکی ہے لیکن اس گاڑی کو دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ گاڑی شاورد ہوگی شورم سے گاڑی نکلواتے ہیں ساری اس طرح کی حالت میں گاڑی کمپلیٹی موجود ہے اس گاڑی میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ملے والا جس کو آپ دیکھ کے کہیں کہ اس گاڑی میں یہ مسئلہ ہے تو آپ میں اس لیے گاڑی نہیں لینا چاہتا تو ایسا کوئی مسئلہ اس گاڑی میں نہیں آپ کو ملے گا ان شورٹ آپ کو کہوں کہ اے ون کنڈیشن میں گاڑی ہے بتیس سے تیتیس سال پرانی گاڑی ہے پھر بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کی کنڈیشن کتنی اچھی ہے اور ان سائٹ سے جب آپ کو بتاؤں گا گاڑی کی کنڈیشن تو آپ کہیں گے کہ یہ بالکل سیمیلر ہے جیسے آپ کو آؤٹسائٹ سے نظر آ رہی ہے اسی طرح کی منٹ کنڈیشن میں آپ کو سو فیصد جنون حالت میں ان سائٹ سے بھی گاڑی نظر آئے گی تو ان سائٹ سے بھی گاڑی نیٹ ان کلین سو فیصد جنون حالت میں موجود ہے ایکسپینسیف سیٹ سٹیرنگ ویل اس گاڑی میں موجود ہے سٹیرنگ ویل جو ہے اس گاڑی میں چینج ہے ایکسپینسیف سٹیرنگ ویل ہے اور اس کے علاوہ جو گاڑی کا جو سٹیرنگ ویل ہے وہ پاورڈ ہے پاور سٹیرنگ ویل ہے پاور سٹیرنگ ویل ہے اس کے علاوہ سکریچ لیس کنڈیشن میں گاڑی کا ڈیش بورٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بلکہ سکریچ لیس حالت میں گاڑی موجود ہے کوئی اس گاڑی میں کام آپ کو نہیں کروانا پڑے گا جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں گاڑی ہے نیو لیدر سیٹ کور آپ کو گاڑی کی سیٹوں پر مل جائیں گے لیدر کے کور ہیں بلیک کلر میں اور نیو کور ہیں سیل پر لگانے سے پہلے اونر نے اس گاڑی میں نیو کور انسٹال کروائے ہیں اسی اس گاڑی کا چل کنڈیشن میں ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے تو اس گاڑی میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ملے گا اوڈیو یونٹ بھی اس گاڑی میں آپ کو مل جائے گا تو اور ساؤنڈ کوالٹی اس گاڑی میں اچھی آتی ہے اوڈیو کی تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ گاڑی کی ڈیمانڈ انتہائی مناسب ہے چار لاکھ بیس ہزار اونر کی ڈیمانڈ ہے لیکن نگوشیٹ پرائیس ہوکے آپ کو چار لاکھ کے آس پاس یہ گاڑی مل جائے گی ایجنٹ سیل پر گاڑی ہے تو اس طرح کی لو بجڑی گاڑیوں کی ویڈیوز میری چینل پر اور بھی مجود ہیں اگر آپ کوئی بھی لو بجڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ضرور میرا چینل وزٹ کریں آپ کو ضرور ویڈیوز پساند آئیں گی اور اگر ویڈیوز پساند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں کیونکہ آپ کے لئے ہم اس چینل پر لو بجڑی گاڑیوں کی ویڈیوز آپ کے بجڑی کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ